اسلام علیکم ہم آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ سردیوں کی سوخات جس کے لئے ہم نے یہ دو کلو گاجریں ان کو چھیل کے قدو گش کر لیا ہے اور اب ہم ایک پین میں اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً 20 منٹ ہلکی آنچ پہ اس سے یہ ہوگا کہ گاجر اپنے ہی پانی میں گل جائیں گی اور ان کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا ڈھککن ڈھککیں آپ سلو آنچ پہ رکھ کے باقی اپنا کام کر لیں اور 15 سے 20 منٹ بعد آکے اس کو چلائیں 20 منٹ سے چلا دے رہیں یہ تقریباً 20 منٹ بعد کس کی شکا لے کر اس کا پانی ہے almost dry ہو چکا ہے اور گاجریں گل چکی ہیں پانی اسی میں dry مزید ہو جائے گا اور گاجریں لیکن اب بالکل گل چکی ہیں اب اس میں ہم ایٹ کریں گے جو چیزیں وہ تین مین چیزیں گھی چینی اور ملک پاورڈر ٹھیک ہے اب تین چیزیں ہمیں 250 گرامز چاہیں گے مطلب ایک ایک پاؤ چاہیے دو کلو گاجر کے لیے ٹھیک ہے سب سے پہلے ابھی ہم نے تین چمچے گھی آٹ کر دیا ابھی اب اس کے بعد ہم مزید باہد میں آٹ کر دیں گے اپنی نیٹ کے حساب سے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو گھی کے بعد ہم نے ڈالنی ہے اس میں چینی اور ملک پاورڈر یہ ہے 250 گرامز آف شگر ملک پاورڈر کوئی سا بھی لے سکتے ہیں چینی ڈال دی تھی پہلے ہی وہ پارٹ اسکپ ہو گیا اور یہ اب ملک پاورڈر چینی جیسی ڈالیں گے اس کے بعد ہم ملک پاورڈر ڈال دیں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں اب اس سے یہ ہوگا کہ جتنا چینی کا پانی تھا وہ بھی گاجر کے ساتھ ہی ڈیزولو ہو جائے گا وہ ایوپوریٹ ہو جائے گا مکس ہو جائے گا اسی میں اور پھر اور ملک پاورڈر بھی اچھے سے مکس ہو جائے گا اب یہ کیا کر رہے ہیں ہم کے مزید گھی ڈالنے کے لیے جتنا ہمارا بچ گیا تھا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس میں گھی بہت کم ہے اب یہ ایک بڑا مزے کا سٹیپ ہے کہ آپ گھی کو پین میں گھرم کریں اور اس کے اندار الائچیاں ڈالیں جتنی بھی پانچ چھے الائچیاں جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اب یہ اچھی سی کرکڑ آئیں گی پھٹ پھٹ ہو پھوٹیں گی بھی کچھ تھوڑی سی یہ دیکھیں اب یہ ایک طرح سے بھگار کی طرح ہی ہم اپنے خلوے پر اینٹ پر یہ لگا جائے گا اس باگی جو اینٹ میں گھی ڈالے گا تو اس سے وہ شائن شائن بھی آ جائے گی اور مزید گھی اور ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس پہ گھی ڈال دیا اب ہم اس کو مکس کر دیں گے اب اسی سٹیج پہ یہ ریڈی ہے کھانے کی نہیں اگر آپ کو ایکسٹرا کھویا ڈالنا ہے تو یو کین گو فورٹ اس کے بعد ہم نے اس پہ کھویا بھی ڈالتا ہے ڈرائی فروٹس بھی ڈالتے ہیں جتنی چیزیں آپ ڈالیں گے اتنا مزے کا حلوہ بنے گ اور اسی طرح کھانا چاہیں اس طرح کھالیں چلیں جی گاجر کا حلوہ تیار ہے اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کیسا بنا